نمبر تیرہ دینی مجالس سے اعراض کی برائی جو لوگ کہتے ہیں کیا بار بار وہی قال اللہ قال رسول اللہ بار بار وہی توحید بار بار وہی اتباع سنت بار بار وہی اخلاق اچھے کرو وہی نماز پڑھو وہی باتیں ہیں نیا کیا ہے تو کچھ لوگ جو ہیں نیا کے شہدائی ہوتے ہیں ان کو ہر دن نیا چاہیے آکسیجن چھوڑ کے دوسری سانس لیتا اب کوئی کہے دروزہ نہ کیا آکسیجن پانی روزاں کوئی پانی پی رہا ہے تو روز روز کیا کھانا چھوڑ دو کھانا کرتا آدمی کبھی کب سے کھا رہا تو جب سے عاداست بھی نہیں تب سے کھا رہا ہوں میں تو کتنے سالوں سے کھانا کھا رہا ہے یہ بولتا ہے اتنے سال سے کھا رہا آپ بس چھوڑ دیا میں نے کھانا لوگ کیسا کرتے ہیں میں آتا تھا پہلے پہلے نیا نے ہمیں ایل ایدیس ہوا بہت آتا تھا پہلی سب میں بیٹھتا تھا میں لکھتا تھا نوٹ کرتا تھا یہ دے کتنی بڑی موٹی کتاب میرے پاس ہے میں سب لکھاؤں نوٹس بنایا اب کیا ہوا اب نہیں آتا کیوں نہیں آتا بہت سارے لوگ ایک وقت تک دینی مجالس میں آتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں کیوں کیا ہوا کیا لا پروائی سستی ناقدری گھمن تکبر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کبھی کبھی اکتا جاتے ہیں اکتا جاتے ہیں دینی مجالس کی ناقدری نہیں کرنا چاہیے اس سے اکتانہ نہیں چھوڑ بلکہ آنا چاہیے دینی مجالس میں حاضر ہونا چاہیے علماء سے دین سیکھنا چاہیے چاہے آپ کو معلوم ہو اپنے علم کی تجدید کے لیے آئیے اپنے علم میں اپنے دل میں اثر لینے کے لیے آئیے دین کی مجالس کی فضیلت لینے کے لیے آئیے اپنے علم کو تازہ کرنے کے لیے آدمی آئے نہیں اپنا گھمن توڑنے کے لیے آئیے اپنے گھمن توڑنے کے تو ابھی بھی آتا ہاں ابھی بھی آتا ہمیں اتنا آنے کے باوجود بھی آتا ہاں اس لئے کہ دینی مجالی سے ہم کو آنا چاہیے اس میں دین کی مجالیس میں آئیں اہل حق کی قوت کے لیے آئیں کہ میں اگر نہیں جاؤں گا دینی مجالیس مر جائیں گے میں جاؤں گا ایک دو تین چار دس پچاس لوگ بیٹھیں گے وہ عمل زندہ رہے گا دین کی بات قرآن کی بات سنت کی بات بولنے اور سننے کا عمل زندہ رہے گا لوگ آنا چھوڑ دیں گے سب آن لائن ہو جائیں گے کیسا ہوگا لوگوں کو دینی مجالیس میں آنا چاہیے اس کی نورانیت ایک الگ چیز ہے اگر ایسا نہیں کرتا ہے بعض وقت آدمی مجلس میں آتا ہے ڈھونڈنے کے لیے فلان آدمی ملے گا یہاں اس سے قرضہ حصول کرنا ہے میرا نہیں ہے چلا جاتا حالانکہ قال اللہ قال رسول اللہ مال و دولت سے بڑھ کے ہیں اللہ نے قرآن کے بارے میں کیا فرمایا ہوا خیر مما اجمعون یہ قرآن اس سے بہتر ہے جس کو لوگ جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں مال و دولت سے بڑھ کے ہیں ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما ہوا جالس فی المسجد و الناس معہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے لوگ آپ کے ساتھ تھے اِذْ اَقْبَلَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ تین لوگ آئے فَأَقْبَلَ اِثْنَانِ الٰى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ذہب واحد دو لوگ آئے اور ایک واپس چلا گیا تین لوگ آئے تھے مسجد میں دو لوگ رکے ایک واپس گیا فَقَالَ فَوَقَفَ عَلَى رَسُولِ اللہِ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو دو تھے دونوں بھی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکے ٹھہریں فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَآ فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا ایک نے تو کیا کیا دیکھا خالی جگہ اس کو دکھائی دی حلقے میں مجلس میں آکے خالی جگہ میں نزدیک آکے بیٹھ گیا وَأَمَّا أَخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ دوسرا والا وہ لوگوں کے پیچھے جہاں جگہ مل گئی وہیں بیٹھ گیا ایک خالی جگہ میں آکے آگے بیٹھ گیا ایک پیچھے ہی چھپ چھپ آگے پیچھے بیٹھ گیا وَأَمَّا ثَالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا تیسرا پیٹ پھیر کے چلا گیا فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ أَلَا أَخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلَاثَةَ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے آپ نے کہا میں تین لوگوں کا معاملہ تم کو بیان کروں تین لوگوں کا معاملہ بیان کروں اَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللَّهِ فَأَوَاهُ اللَّهِ ایک اس نے اللہ کی پناہ طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پناہ دی وَأَمَّا الْآَخَرُ فَاسْتَحْيَ اللَّهُ مِنْهُمْ دوسرا اللہ سے شرمایا تو اللہ نے بھی اس سے حیاء کی اللہ سے شرمایا تو اللہ نے بھی اس سے حیاء کی وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ تیسرا اس نے اعراض کیا دینی مجلس کی لا پروائی ناقدری سے پیٹ پھیر کے نکل گیا اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے اعراض کیا اعراض کرنا اوائیڈ کرنا اس نے دینی مجلس کو اوائیڈ کیا اللہ نے بھی اس کو اوائیڈ کر دیا عطا نہیں کیا اس کو محروم کو محرومی رکھا اس کو اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اس حدیث سے یہ بات معلم ہوتی ہے کہ دینی مجالس سے اعراض نہیں کرنا چاہیے کیوں؟ اس کی سزا یہ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اعراض کرتا ہے اور جس سے اللہ تعالیٰ اعراض کریں ایسا انسان محروم ہوتا ہے ایسا انسان ہلاک ہوتا ہے لہٰذا دینی مجالس میں آئیں دینی مجالس میں آنا آدمی کے ایمان کی تجدید کے لئے بہت ضروری ہے علم کی ترقی کے لئے ضروری ہے اور اخلاق اور کردار کی بلندی کے لئے بھی ضروری ہے